السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں جس چپٹر کو جس ٹاپک کو اس کا نام ہے کیش بک اور بینک ایری کنسیلیشن سٹیٹمنٹ لیکن اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جس بھی لیول پہ ہیں آپ آئیکوم کر رہے ہیں آپ بیکوم کر رہے ہیں آپ ایمکوم کر رہے ہیں آپ سی اے کر رہے ہیں آپ ایم بی اے کر رہے ہیں آپ بی بی اے کر رہے ہیں آپ آئی سی اے کر رہے ہیں آپ ایسی سے یہ کر رہے ہیں جس بھی لیول پہ ہیں آپ اگر فائننشل ایکاؤنٹنگ کا پیپر دے رہے ہیں تو ایسا پوسیبل نہیں ہے کہ پیپر میں بینک ریکنسلیشن سٹریٹمنٹ کا کوششن نہ آئے یعنی کہ یہ سوال آپ جس بھی لیول پہ ہیں آپ کی پیچھے ہیں انشاءاللہ یعنی کہ اس کا سوال پیپر میں لازمی آتا ہے ابھی جو میں آپ کے ساتھ ڈسکرس کروں گا اس کا بیسیکلی اس چپٹر کا یعنی اس چیز کا میں جو ہے نا صرف آپ کو انٹروڈکشن دوں گا انشاءاللہ اگلی کلاسز میں ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے یہ چونکہ میں سپیسیفیکلی بات کر رہا ہوں آئیکوم اور بیکوم کے حوالے سے تو آئیکوم کی بک جو کہ ہم فالو کر رہے ہیں سوہیل افزل کی ایکاؤنٹنگ اور بیکوم میں بھی سوہیل افزل کی بک ہم فالو کر رہے ہیں تو سوہیل افزل کی بک کا یہ چپٹر نمبر ایٹ ہے یعنی آٹھوان چپٹر جو ہے آپ کا وہ کیش بک اور بینک ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ ہے یعنی کیا آئیکوم اگر آپ کر رہے ہیں تو اس میں بھی چپٹر نمبر ایٹ ہے آئیکوم پارڈ ون میں اور بیکوم پارڈ ون میں بھی اس کا جو ہے وہ چپٹر نمبر ایٹ ہی ہے اس چپٹر کو اس میں دو چیز ہم نے پڑھنی ہے پہلی جو چیز پڑھنی ہے وہ کیش بک ہے اور دوسری جو چیز پڑھنی ہے وہ بینک ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ ہے ایک ڈبل کولوم گیش بک ہوتی ہے اور تیسری ٹریبل کولوم گیش بک انہیں تینوں اس کی جو ٹائپس ہیں ان تینوں کھم پڑیں گے اس چپٹر میں اور بینک ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ بنانے کی تین میتھڈ ہوتے ہیں ایک سیمپل سٹیٹمنٹ فارم ہوتی ہے اس کی دوسرا ریوائز کیش بک میتھڈ ہوتا ہے اور جو تیستہ میتھڈ اس میں بینک ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ کا ہوتا ہے وہ کوریکٹ یا ڈبل بیلنس میتھڈ ہوتا ہے انہیں کی جو آپ کے چپٹر ہوگا چپٹر نمبر ایٹ اس میں اپنے چھ چیزیں پڑھنی ہوں گی بیسی کے لیے ہیں تو دو چیزیں کیش بک اور بینک ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ کیش بک کی تین ٹائپس ہیں سنگل کولوم کیش بک ڈبل کولوم کیش بک اور ٹریبل کولوم کیش بک یہ تینوں آپ نے پڑھنی ہے اور اس کے لیے بینک ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ آپ نے سیمپل سٹیٹمنٹ فارم ریوائز کیش بک میتھڈ اور کوریکٹ یا ڈبل بیلنس میتھڈ پڑھنا ہے تو جو نیکس کلاس ہے جو پروپر ہم نے کلاس سٹارٹ کرنی ہے تو میں نے آپ کو کیش بک سٹارٹ کرانی ہے تو ہاں پر کیش بک کسی کہتے ہیں اور سنگل کولوم کیش بک ڈبل کولوم کیش بک اور ٹریبل کولوم کیش بک میں کیا فرق ہے یہ میں آپ کو ڈیڈیل سے سمجھاؤں گا تو تب تک جو ہے نا آپ بھی کچھ بک میں سے دیکھ لیجئے گا تو انشاءاللہ باقی جو چیزیں ہیں وہ ہم اس وقت ڈسکس کریں گے بھی صرف اس کا انٹرڈیکشن میں نے دینا تھا تو میں نے دے دیا ہے تو نیکس کلاس میں انشاءاللہ میں آپ کو کیش بک اس کی تینوں ٹائپس کیا کیا ہے سنگل کولوم کیش بک میں کیا آتا ہے ڈبل کولوم کیش بک میں کیا آتا ہے اور ٹریبل کولوم کیش بک میں کیا آتا ہے یہ چیزیں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا تب تک نیکس کلاس میں انشاءاللہ جو ہے وہ یہ چیزیں آپ کو ڈیٹیل میں پتا ہوں گی تب تک کیلئے اللہ حافظ